مراج کا ٹوپک ایسی لائن آف کمیونکیشن مواصلات کی سمندری لکیریں مختصرن ایس ایل او سی ایک اسطلاح ہے جو بندرگاہوں کے درمیان بنیادی سمندری راستوں کو بیان کرتی ہے تجارت لاجسٹک اور بحری افواج کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ عام طور پر بحریہ کی کاروائیوں کے حوالے سے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایس ایل او سیز کھلے رہیں یا جنگ کے وقت انہیں بند کرنے کے لئے وہ وقت ضرورت بند کیا جا سکے جیوگرافیائی سیاست میں ایس ایل او سیز اہمیت کو انیس سو بیالیس میں شایعہ ہونے والی نکلوس جے سپائک مین کی ورڈ پولیٹکس میں امریکہ کی حکمت عملی میں بیان کیا گیا امریکی انقلابی جنگ اور نپولین جنگوں میں ایس ایل او سیز زیادہ تر حصہ برطانوی بحریہ کے کنٹرول میں تھے جب انقلاب کے دوران انگریزوں نے ان پر اپنا کنٹرول کھو دیا تو نتیجہ یاک ٹاؤن اور اس کی سب سے بڑی فوج اور بلاخر جنگ کا زوال تھا نپولین کے دور میں جنگ بندی کو برقرار رکھتے ہوئے انگریزوں نے نپولین سے وابستہ کسی بھی ملک پر پابندی لگا دی اور ناکہ بندی کر دی جس نے بڑی اقتصادی مشکلات اور نقل مکانی کو جنم دیا جس نے فرانس کے لوگوں کو نپولین سے مایوس ہونے میں کردار ادا کیا جنگ عظیم اول دوسری جنگ عظیم میں برطانوی اور جرمنوں نے باہمی ناکہ بندی کا اعلان کیا اور کرکس میرین نے عبدوزوں کے استعمال سے ایس ایل او سیز کو شمالی امریکہ سے برطانوی جزائر تک بند کرنے کی کوشش کی ہر معاملے میں اتحادی سمندری راستوں کو کھلا رکھنے میں کامیاب رہے جرمن ہر معاملے میں جرمن کی برطانوی بحری ناکہ بندی کو شکست دینے میں ناکام رہے دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی بحریہ نے جاپان کے لیے ایس ایل او سیز کو کامیابی کے ساتھ بند کر دیا وسائل سے محروم جزیرے کی قوم کا گلہ گونٹ دیا اگر سرد جنگ گرم ہو جاتی تو یورپ کو شمالی امریکہ سے دوبارہ سپلائی اور کمک کی ضرورت پڑتی سوویت بحریہ ممکنہ طور پر یورپ میں زمینی حملوں کی حمایت کرنے کے لیے بیرہ اوکینوس کے ایس ایل او سیز کو خطرہ اور مقابلہ کر سکتی ہے